سامنی ٹیمپل ہے ہندو ہندو جو ٹیمپل ہوتا ہے جب میں سر پر وہ ٹوپی پہنتا ہوں نماز کی جمعے کی تو نکلتا ہوں تو بھی اگر آپ گارڈی پھی کرنی آتی ہے آپ الیکٹریشن ہیں آپ پلمبر ہیں آپ ہیر سٹائلسٹ ہیں کوئی بھی سکل آپ آن لین کو اگر آپ کے پاس سکل ہے آپ ویب ڈیزائننگ جانتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کوئی بھی ایسی چیز جانتے ہیں وہ ضرور لے کے ہیں یہ تو ہماری سنت بھی ہے نا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ تو سارے کام کرتے تھے تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں وہ ساری چیز اور آہستہ آہستہ ہی انسان امپروف کرتا ہے گروہ کرتا ہے کچھ لوگ بڑے لکی ہوتے ہیں اور بڑے سمارٹ ہی ہلو اور السلام علیکم بادیز اینڈ بادیز کو اڈاپنا مزبان علی جنت all the way from کنیڈا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نشست میں ایک خاص شخصیت مجھے جوئن کرتی ہیں اور آپ بھی آج دیکھ سکتے ہیں کہ آج مجھے آسیم سرور نے جوئن کیا ہے all the way from ونکور کنیڈا اور آسیم سرور پروڈکشن کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے مشہور شخصیت ہیں اور ان کے فالورز کی دارات بہت زیادہ ہے یوٹیوب کی بات کر لیں انسٹا کی بات کر لیں فیس بک کی بات کر لیں یقین کریں میں خود ان کی ویڈیوز کو فالو کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں اس سے پہلے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں اور especially آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کمیونٹی کے بارے میں ان کا بہت ہی زبرست work ہے اور لوگوں کی help out کرتے ہیں لوگوں کو جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو solve کرتے ہیں تو آئیے آپ کا time ضائع کیے بغیر آسیم سرور بھائی کے بات چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ السلام علی بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک 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 بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کینیڈا میں کتنا ٹائم ہو گیا ہے میں یہاں پر دو ہزار تیرہ میں میں نے شروع کیا تھا اپنا پروسس کینیڈا اور دو ہزار پندرہ میں میں کینیڈا پوچھایا تھا سو اٹس بین ایٹ ہیر سنو آٹھ سال سے آپ کینیڈا میں موجود ہیں تو آپ کے بارے میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کینیڈا کی کیا بات سب سے ایدہ اچھی لگتی ہے چیز اٹریکٹ کیے وہ اوپن ہے اوپرچنٹیز ہیں ہر کسی کے لئے اوپرچنٹیز ہیں آپ نے اگر اپنا لوہا منوانا ہے کینیڈا میں اور اگر آپ محنت کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کے پاس اتنی اوپرچنٹیز ہیں کیونکہ آپ کو روک نہیں سکتا آپ ان کو گراب کرنا چاہیں تو بلکل کہیں بھی آپ کوئی بھی جگہ پہ کسی بھی جگہ جائیں ایکسپلور کرنا چاہیں کینیڈا کو وہاں سے جوب اوپرچنٹیز ہوں فیملی کے لئے بینیفٹس ہوں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کینیڈا میں جو ہے رہنے کے لئے مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر رہنا یہاں پر اپنا فیچر بنانے تو لوگ کینیڈا آنا کیوں پسند کرتے ہیں کیا خاص وجہ ہے یہاں پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ظاہرہ ہے یہ ملک مشہور ہے خاص کر کے حقوق کی انسانی حقوق کے حوالے سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے تو لوگ کینیڈا کا ہی انتخاب کیوں کر رہے ہیں باقی ممالی کو چھوڑ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہر کوئی کینیڈا آنا چاہتا ہے دیکھیں ایک تو سب سے پہلی جو چیز ہے یہ امیگریشن فرینڈلی کنٹری ہے یہاں پر ویلکم کیا جاتا ہے ویڈاؤٹ ہیونگ کوئی ڈسکرمیشن مطلب ریس ہو گئی بیک گراؤنڈ ہو گئی ریلیجن ہو گئی وہ چیزیں آپ کو یہاں پر نظر نہیں آتی اگر ایسا مسلم آگر دیکھیں تو ہم اپنا یہاں پر اپنے ریلیجن کو اپنی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اور ایکوال اپرچونٹیز ملتی ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اٹریک کرتے ہیں پھر سیکیورٹی دیکھیں سیکیورٹی بڑی اچھی ہے فیسیلٹیز بہت اچھی ہیں اور بینیفیٹس بہت زیادہ ہیں گورنمنٹ کی سپورٹ رہتی ہے تو یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں جو یہی چیزیں ہوتی ہیں اور بیسک نیسیسٹیز آپ کا جو ہوتی ہیں اس میں جیسے پاکستان میں بجلی اور گیس اور پانی کے بلوں کو بھی بھرنے میں لگ جاتا ہے تو یہاں پر اتنے مسئلے نہیں ہوتے چیزوں کے صحیح اور یہاں پر تو پڑوس میں شاید انڈین رہتا ہو اس سے پر نیکس جو گھر ہے وہ شاید فلیپین کا ہو اس سے پر نیکس جو ہے وہ سری لنگن کا ہو تو جو یہاں پر ہم رہ رہے ہیں محبت اور بائچارہ کے ساتھ رہ رہے ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اگر پڑوسی انڈین ہے تو وہ بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ ملٹی کلسٹرل کنٹری ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ ایکسپریئنس بھی کرنا پڑتا ہے بلکل جیسے میں جیدر رہ رہا ہوں میرے نیبر میں چائنیز بھی ہیں سکھ بھی ہیں میرے سامنی ٹیمپل ہے ہندو کچھ ٹیمپل ہوتا ہے اور وہ پرسنلی جانتے بھی ہیں مجھے ملتے رہتے ہیں بڑے اچھے سے ہم ایک دوسرے کو پوزیٹیو طریقے سے بات کرتے ہیں بلکل جیسے ہی ہے جب میں سر پہ وہ ٹوپی پہنتا ہوں نماز کی جمعے کی تو نکلتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آج بڑے اچھے لگ رہے ہو آپ اور جب وہ اپنے اس پہ مندر جا رہے ہوتی ہیں اور یہاں جو لوگ آنے کے خواہشمن ہیں کچھ لوگ موسم کو لے کر بڑا قطر آتے ہیں کہتے ہیں موسم وہاں پر تو شاید سارا سال برف رہتی ہے تو اگر برف رہتی ہے تو لوگ یہاں سروائیو کیسے کرتے ہیں دیکھیں بلکل یہ بات ہے ٹھنڈ تو ہے کینیڈا میں لیکن نا اس ساپسے فیسیلٹیز بھی ہیں اگر آپ اپنے گرم کپڑے پہنو جیکٹس پہنو شیوز آن رکھو تو مطلب ایک تو ایسا ہے نا کہ ٹھنڈ پڑ گی تو کچھ کام نہیں ہوگا یہاں پر کام تو چلتا ہی رہتا ہے کیونکہ فیسیلٹیز ہیں ہر چیز ہیں جیسے اگر آپ کی کیلکنی میں کافی سنو لگتی ہے لیکن وہ صبح سنو لگتی ہے دن کو وہ کلیر کر دیتے ہیں مشینریز ہیں ساری چیزیں ہیں تو کام چلتا ہی رہتا ہے ٹھنڈ تو نو ڈاؤٹ ہے لیکن ٹھنڈ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ڈیویلپ کنٹری میں سے ایک ڈیویلپ کنٹری ہے اور کافی گروہ کر رہی ہے تو کام تو چلتا ہی رہتا ہے چاہے سردی ہو یا گرمی ہو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں پر بیرہ رہی ہے بہت امپورٹن ہے اگر آپ اٹلانٹک پرویسیز ملے رہی ہیں تو یہاں پر تھوڑی تھنڈ زیادہ ہے لیکن اگر تیس آپ سے فیسیلٹیز بھی ہیں وہاں پر اگر ونکور اور انٹاریو کا انتخاب کیا جائے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر فورسزم دیکھنا کو ملتے ہیں کیونکہ آپ کی میں نے ریسنٹ ویڈیو دیکھی ہے ابھی وہاں پر سنوڑ نہیں ہے شاید اور موسم ویسا ہی ہے جیسا ہاں بیک ہوم ہمارے ہاں موسم ہے میں آپ نیٹرلی ابھی میں باہر جاؤں گا تو میں بھی ہاف سلی سپین کے جاؤں گا ابھی نومبر چل رہا ابھی سنچائن ہے اچھا ہے ویڈر ہلکی سی ہوا چل رہی ہے لیکن اتنی زیادہ ٹھڑ نہیں ہے تو ویڈر بڑا زبردست رہتا ہے ونکور میں انٹاریو بھی بہت اچھا ویڈر رہتا ہے لیکن اگر ویڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو یس میں ونکور چیز کروں گا لیکن اگر آپ بزنس اپرچونٹیز کے حساب سے دیکھیں تو پھر انٹاریو اس بزنس ہب وہاں پر زیادہ آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں یعنی کینیٹا آپ کو ہر طرح کی اپرچونٹیز دیتا ہے موسم کے حساب سے بھی اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں جس جگہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں سب ٹو یو کہ آپ کس ایریا کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں بزنس کے حوالے سے یا موسم کے حوالے سے اگر موسم کے سکتی یہاں پر اگر زیادہ محسوس کر رہا ہے تو وہ اس سائٹ پر آ سکتا ہے بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے آپ نے چوز آپ نے سائٹ کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پر لیٹس اپوز آپ البرٹا آئے ہیں آپ کو نہیں وہ جگہ بارہ کر رہی آپ کو نہیں سمجھا رہی مشکل لگ رہا ہے اٹھانٹ زیادہ اپرچونٹیز نہیں ہیں تو آپ کی پاس اوپشن ہے آپ ٹکٹ پکڑے ڈومیسٹک ٹکٹ پکڑے اور جائیں انٹورگے چلے جائیں آپ انٹورگے چلے جائیں آپ نوہ سکوشیا چلے جائیں سو ہجرت کرتے رہیں گے تو ڈیفنیٹلی اپرچونٹیز ملتی رہیں گے آسم بھائی بتائیے گا جو نئے لوگ آ رہے ہیں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے جس وقت میں آ رہا تھا تو مجھ سے بھی کوئی سوال پوچھتا بلکہ مجھے کو گائیڈ کرتا کہ میں نے کیا کیا چیزیں تیار کر کیا نہیں ہے اس وقت کی یوٹیوب کا زمانہ نہیں تھا ویڈیوز بہت سارے چیزیں اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیوز آپ بھی بناتے ہیں ہم بھی بناتے ہیں سارے بنا رہے ہیں تو یہ اتنی ہیلپ ہو جاتی ہے لوگ کی جو نئے آ رہے تھے پہلے اتنا کچھ سیکھ کے آ جاتے ہیں کہ ان کو اتنی مشکل نہیں تھی ہمارے ٹائم پر بڑا مشکل تھا تو میں اگر مجھے کوئی میں ابھی آ رہا ہوتا ہوں میں یہی پوچھتا کہ مجھے کیا اپنے ساتھ لے کے آنے چاہیے کیا میں مطلب آپ کے پاس آپ کی فائننسل بھی ہو سکتے ہیں آپ کی سامان بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ آپ کی سکلز سکلز بہت زیادہ ہیں کیانٹا میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے پہلے جب ہم آتے تھے 2013-2015 میں تو اس وقت جو لو سکل کی جاب تھی ہیں جس میں آپ کو کوئی سکل نہیں چاہیتے وہ جاب سے مل جاتے تھے لیکن اب لوگ زیادہ ہیں تو اسی لئے کمپیٹیشن زیادہ ہے اگر آپ کے پاس سکل اچھی ہے کوئی بھی کوئی بھی اگر آپ گارڈٹ ہی کرنے آتی ہے آپ الیکٹریشن ہیں آپ لمبر ہیں آپ ہیر سٹائلسٹ ہیں کوئی بھی سکل آپ آن لین کو اگر آپ کے پاس سکل ہے آپ ویب ڈیزائننگ جانتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کوئی بھی ایسی چیز جانتے ہیں وہ ضرور لے کے کیونکہ کینیڈا میں اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ آگے جا پائیں گے باقی چھوٹی موٹی چیزیں اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے مجھے اس وقت نہیں بتایا گیا تھا اور میں بڑا ایک سال مجھے ویٹ کرنا پڑا بڑا مشکل لگا تھا مجھے گاڑی کار کیونکہ یہاں پر ایک سال ویٹ کرنا پڑتا ہے جو سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ڈاکومنٹیشن جو مجھے بعد مگوانی پڑی جب میں ایڈمیشن لے رہا تھا اپنی پاکستان سے تو یہ سارے چیزیں جو آپ لے کے ہیں اور پیپیر ہو کے ہیں کہ تھوڑا سا مشکل ہوگا ہجرت جب بھی کرتے ہیں مشکل ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں آسین بھا یہ جو ایٹیٹیوٹ کہ میں وہاں مینجر تھا تو یہاں آکے تو میں ریسٹرانٹ پر جاب نہیں کروں گا یا گروس سٹور پر میں کھڑا نہیں ہو سکتا یہ ایٹیٹیوٹ ختم کرنا یا کم کرنا کتنا ضروری ہے اگر آپ حضرت کر رہے ہیں یہاں آ رہے ہیں تو دیکھیں یہ شاید میری اس بات کو لوگ maybe they might get offended but we should learn this from Indian community because when they کام کرنا they were their CEO, manager, executives یہاں پر وہ چیزیں بھول کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر میں zero ہوں تو zero سے شروع کرتے ہیں کوئی بھی کام ملتا ہے اور پھر آج ساہ سے خود کو بناتے ہیں تو کوئی بھی کام یہ تو ہماری سنت بھی ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے کہ وہ تو سارے کام کرتے تھے تو دو جہاں کے آقا تھے داتا تھے تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں اور آہستہ آہستہ انسان improve کرتا ہے grow کرتا ہے کچھ لوگ بڑے lucky ہوتے ہیں اور بڑے smart بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بہت جلدی opportunity مل جاتی ہے لیکن ہر کسی کے لئے اللہ نے different plan کیا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ چیزیں کرتے رہے تو ٹھیک ہو جائیں گے تو شروع میں جب میں بھی تھا پاکستان سے آیا تھا تو میں کہتا تھا یار میں یہ کام نہیں کروں گا وہ کام نہیں کروں گا تو مجھے یہاں کے جو بڑے تھے وہ کہتے تھے آہستہ آہستہ کرو چیزیں کیونکہ یہ ایسی ریس ہیں نس میں تیز بھاگو تھک جاؤ گے تو میں بہت تیز بھاگتا تھک گیا تھا بہت جلدی تو آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے اپنے اندر جو ہے آجزیں رکھیں گے اور acceptance رکھیں گے tolerance رکھیں گے تو definitely آپ ضرور کینیڈا میں again opportunities ہیں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کو اچھی opportunities ملتے رہیں گی ساتھ ساتھ آپ grow کر سکتے ہیں اور starting میں جو بندہ آ رہا ہے اس کو بے شک odd job ملتی ہے کہیں بھی کسی بھی capacity میں ملتی ہے تو اس کو فوری طور پر وہ opportunity grab کرنی چاہیے اس چیز کی امتیاز کی ہے بغیر کہ یار یہ job مجھے سوٹنے کرتی میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ survive کرنا ہے تو یہ کتنا ضروری ہے نئے بندے کے لیے بالکل جی میں سمجھتا ہوں کہ starting میں آپ کو آپ اپنی cv open رکھیں آپ اپنے لئے flexibility رکھیں آپ بتائیں کہ میں نے کہیں بھی کام کرنا ہے چاہے وہ super store ہو چاہے وہ کوئی restaurant ہو یا چاہے وہ کوئی warehouse ہو یا security ہو کچھ بھی ہو uber بھی کرنی پڑے it's fine go ahead with that آہستہ آہستہ جب تک آپ یہ jobs نہیں کریں گے تو آپ بہت ساری چیزیں نہیں سیکھ پائیں گے میں نے پانچ سال کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہر جگہ job کی ہے لیکن اس سے کیا ہو کہ میں different faces سے ملتا رہا different community کے لوگوں سے ملتا رہا language improve کی میں نے اپنا جو mentality پاکستانی mentality جب آپ کی ہوتی ہے کیونکہ ہماری mentality different ہوتی ہے وہاں پر لوگ کچھ اور طریقے سوچتے ہیں یہاں پر کچھ اور طریقے سوچتے ہیں تو میں نے بہت ساری mistakes کی ہے اس سے میں نے learn کی ہے اور اس سے چیزیں سیکھیں now i am in a place کہ جہاں پر میں میں اتنا سیکھ کے ہوں کہ میں business بھی کر سکتا ہوں میں آگے پردر پڑھ بھی سکتا ہوں میں job بھی کر سکتا ہوں تو job کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ بہت چیزیں سیکھتے ہیں صحیح آسیم سرور پروڈکشن سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے thank you so much علی بھائی شزاک اللہ